عوض باللہ بنشید و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویری وینرابل ویڈس وی آر تو شیئر کمیونکیشن و انٹر ایکشن انٹر ایکشن اس میں دو لوگ آپس میں ویوز ایکسچینج کر رہے ہیں یا پھر یہ ہے کہ دیار ایکسچینجنگ دیار آئی آز یا پھر یہ ہے ایکسچینجنگ دیار جیچرز اور سپوز دیار ہیوینگ کنورسیشن بھی دی جاتا تو یہ ٹو وی سٹریٹ ہے جس میں ایک فرد بات کرتا ہے دوسرا اس کو جواب دیتا ہے اور کس طرح سے بات کرتا ہے اور کیا اسی ٹون میں اس کو جواب دیا جاتا ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ ٹون دیفرنٹ ہوتی ہے اس میں ایک دیار شیڈ بی اپیلنس اور اس میں یہ ہے کہ یا تو بات بہت مختصر ہم کر دیں یا بہت لمبی بات کریں تو بہتر یہ ہے کہ اتدال کے اندر ہم that is more interactive condition because بات وہ اچھی ہے جو دوسرا سنے بات وہ اچھی ہے جو دوسرا اس پر عمل کرے اور اس کو pleasantly لے تو اس طرح کی سیجویشن میں we do ensure the interaction by maintaining the time of the talk and the words of the talk اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم بعض اوقات پرسنل انفرمیشن جو وہ disclose کر رہے ہوتے ہیں کہ what we to do weekend activities ہیں یا پھر یہ کچھ ہماری hobbies ہیں یا پھر یہ کچھ انٹریسٹ ہیں وہ ہم share کرتے ہیں اور یہ sources ہیں بچوں کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں how you can interact with others تو مل بیٹھیں تو ہم کس طرح سے بات کریں اور بڑے اپنے آپ کو کس طرح سے اور چھوٹے بچے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی بقیدہ اگر training دی جائے تو بچے جو نا وہ they will become more interactive and they will become more positive interactive اس میں تھوڑا سا اس میں openness ان کو سکھائی جائے کہ you can talk about it you can ask about it اور کچھ positive چیزیں جو نا وہ ضرور پوچھنی چاہیے what are your interests what are your hobbies and how you are interested in these hobbies and how you are promoting these how you are doing in your home and how you are doing in your institutions بچوں کو سوالات کرنے کے لیے اچھے سوالات positive سوالات جو نا وہ ضرور کرنے چاہیے اور negative چیزوں کو قریدنا پوچھنا اس کے بارے میں جس میں دوسرا فرد جو نا وہ تنگ ہو رہا ہو annoyed ہو رہا ہو تو اس سے avoid کرنا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ take care of the others کہ وہ کونسی چیزیں ہیں کونسی information ہیں دوسرا فرد جو نا وہ خوشی سے خوشی سلوبی سے دے رہا ہے یعنی وہ اس کے interest ہیں وہ اس کی hobbies ہیں وہ اس کی appreciations ہیں we must listen those appreciations اور ان کو appreciate کیا جانا چاہیے اور بہت زیادہ جو نا وہ اس کی very personal information جس کے لیے وہ hesitant ہو تو اس کے dig out کرنے کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے that is become difficult for others to explore and وہ پھر avoidant ہوں گے کہ وہ interaction بند کر دیں یا پھر اس پر بات ہی نہ اور اسی طرح کسی stranger سے بات کرنی ہے تو وہ بھی یہ ہے کہ whatever is needed whatever is required وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ زیادہ لمبی بات اور زیادہ personal ہونے کے لیے اس سے ضرورت نہیں ہے بچوں کو بتایا جائے stranger سے بات جانا ہے صرف کام کی بات اور ضروری بات اور کوئی ایسی information جس کی ہم سمجھے کہ that is very personal and that is not to be interacted and not to be transmitted to the other person that will become harmful for us dangerous for us in future تو اس کو avoid کرنا چاہیے اور ایسی طرح جب ہم اپنے neighbor سے بات کر رہے ہیں بچے کس طرح سے اپنے neighbor سے بات کریں ان کی activities ان کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کی جو مختلف طرح کی جو invitations ہیں کوئی تقریب ہیں یا کوئی ان کے neighborhood کے جو معاملات ہیں ایک دوسرے کے بارے میں خبر رکھنا تو وہ ضرور شیئر کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو کچھ چھوٹی بڑی چیزوں میں help کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ ضرور ہمیں share کرنے چاہیے اور اسی طرح سے when friends are together what they to share they to share their interest they to share their task home task پھر یہ ہے academic activities پھر یہ ہے کہ ان کی جو personal interest اور لباس اور اس طرح کی چیزیں جنہوں کو ضرور شیئر کرنے کے لئے ان کو موقع دینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ you must exchange یہ لباس آپ نے کہاں سے لیا کس طرح سے لیا اس کا یا فلان چیز جنہیں یہ آپ کی بڑی اچھی ہے appreciation ضرور اور suitability کے پارے میں ضرور comment کرنا چاہیے کہ it looks very nice it looks very graceful with you اور negative comment سے avoid کرنا چاہیے کیونکہ boost کی اپنی پسند ہے اور ایک لمبی چوڑی direction دینا کہ یہ لباس اس طرح سے کیسے ہے دیکی cap کیسے ہے یہ آپ نے glasses کیسے لگایا ہوئے یہ آپ کا interest ہے تو آپ اگر پسند نہیں ہے تو اس نے اپنے interest سے وہ چیزیں شامل کی ہیں تو اس کو appreciate کرنا چاہیے اگرچہ وہ ہماری پسند کی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی پسند کی ہیں تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے اسی طرح اگر کسی سے کوئی اگر ہمیں problem ہو تو پھر یہ ہے کہ compliment دینا یا پھر یہ ہے کہ اس کو اگر کچھ کہنا چاہیں direction کہ یہ میرے لیے uncomfortable ہے تو time ہے اس پہ کام کرنا uncomfortable ہو رہا ہے یا پھر مل بیٹھنا uncomfortable ہو رہا ہے تو بھی to share اور پھر اگر appreciation کا موقع ملے تو اس کو آج سے نہیں جانے 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 must appreciate other friends خاص طور پر اور ان کی activities اور ان کی ان کا آنا ہی ان کو برل ایک appreciation ضرور ملنی چاہیے کہ they are coming towards you they are sparing their time and they are with you تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے جو ہمیں ضرور share کریں جائے thank you very much for being a good listener